ویت ورش دو ہزار بائیس سے تیئیس کی سمان افدھی کے مقابلے ویت ورش دو ہزار تیئیس سے چوبیس کے آرم بھگ دس مہینوں میں دیش کے اندر راجمہ کا آیات ارسٹھ ہزار ٹن سے بڑھ کر ایک دشملہ شونے چار لاکھ ٹن پر پہنچ گیا جبکہ لوبیا کا آیات تیس ہزار ٹن پر ستھر رہا ویت ورش دو ہزار بائیس سے تیئیس کی سمپون افدھی اپریل سے مارچ کے دوران لوبیا کا کل آیات تین تیس ہزار ٹن سے ادھک ہوا تھا جبکہ اس کی ماترہ دو ہزار اکیس سے بائیس میں بہتر ہزار ٹن دو ہزار بیس سے اکیس میں انتالیس ہزار ٹن ایوام دو ہزار انیس سے بیس میں ستھتر ہزار ٹن سے کچھ ادھک درز کی گئی تھی جہاں تک راجمہ کا سوال ہے تو اس کا سمپون آیات ویت ورش دو ہزار بائیس سے تیئیس میں تیراسی ہزار ٹن کے قریب پہنچا تھا جبکہ دو ہزار اکیس سے بائیس میں ایک دشملہ تین آٹھ لاکھ ٹن دو ہزار بیس سے اکیس میں ایک دشملہ شونی چھ لاکھ ٹن تتھا ویت ورش دو ہزار انیس سے بیس میں ایک دشملہ ایک پانچ لاکھ ٹن درز کیا گیا تھا اپلبد آکڑوں کے انسار چالو ویت ورش کے دوران اپریل دو ہزار تیئیس میں سات ہزار دو سو اکیابن ٹن، مئی میں بارہ ہزار بارہ ٹن، جون میں نو ہزار چار سو پینٹالیس ٹن، جولائی میں چھ ہزار سولہ ٹن، اگست میں سات ہزار نو سو چھہتر ٹن، ستمبر میں سات ہزار ایک سو تیرسٹ ٹن، اکٹوبر میں گیارہ ہزار نو سو بیاسی ٹن تتھا نومبر میں سترہ ہزار سات سو چونسٹ ٹن راجمہ کا آیات ہوا تھا جبکی دسمبر دو ہزار تیئیس میں گیارہ ہزار سات سو پچپن ٹن تتھا جنوری دو ہزار چوبیس میں بارہ ہزار تین سو سولہ ٹن کا آیات ہونے کا انمان ہے۔ ویت ورش دو ہزار اکیس سے بائیس کے دوران دیش میں قریب ایک دشملہ تین آٹھ لاکھ ٹن راجمہ کا آیات ہوا تھا جبکی پچھلے کچھ مہینوں کے آکڑوں کو دیکھتے ہوئے پرتیت ہوتا ہے کہ ویت ورش دو ہزار تیئیس سے چوبیس کا آیات اس کے کافی قریب پہنچ جائے گا۔ اکٹوبر دو ہزار تیئیس سے ہی دیش میں پرتیمہ دس ہزار ٹن سے ادھک راجمہ منگایا جا رہا ہے۔ لوبیا کا آیات پردرشن سامانے بنا ہوا ہے۔ ویت ورش دو ہزار بائیس سے تیئیس کی سمپون افدی اپریل سے مارچ میں تین تیس ہزار چار سو پینسٹ ٹن لوبیا کا آیات ہوا تھا جبکی دو ہزار تیئیس سے چوبیس ویت ورش کے شروعاتی دس مہینوں میں تیس ہزار ٹن کا آیات ہوا۔ فروری مارچ کے سمبھاوت آیات کے ساتھ اس کی کل ماترہ سدھر کر تین تیس سے چونتیس ہزار ٹن تک پہنچ سکتی ہے۔ لوبیا کا آیات اپریل دو ہزار تیئیس میں انیس سو ستر ٹن، مئی میں ایک ہزار آٹھ سو تین تالیس ٹن، جون میں ایک ہزار چھے سو چھانوے ٹن، جولائی میں ایک ہزار پانچ سو نواسی ٹن، اگست میں تین ہزار نو سو سات ٹن، ستمبر میں تین ہزار چھے سو چورانوے ٹن، اکٹوبر میں چار ہزار ستاسی ٹن، تثہ نومبر میں تین ہزار ایک سو چھبیس ٹن درز کیا گیا جبکہ دسمبر دو ہزار تیئیس میں چار ہزار دو سو چار ٹن، تثہ جنوری دو ہزار چوبیس میں تین ہزار آٹھ سو ستاون ٹن کا آیات ہونے کا انمان ہے۔ گھرے لو اتپادن کم ہونے سے بھارت کو ودیشوں سے خاص کر راجمہ کا اچھا آیات کرنے کی آوشکتہ پڑتی ہے۔ Bureau Report Market Times TV